وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی اب حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں آج یہ غزل کیوں گن گنا رہا ہوں کیونکہ یہ مصرہ اور یہ غزل ہم لوگوں کے ذہن میں اس سے ایک ڈرامے کا بیکڈراؤنڈ آتا ہے اور یہ اسی لیے بہت مشہور ہے لیکن میں پچھلے دنوں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جس میں اس کے جو خالق شاعر ہیں جناب نصیر ترابی صاحب وہ کچھ اس غزل کا بیک گراؤنڈ بتا رہے تھے کہ انہوں نے یہ غزل کس بیک گراؤنڈ میں لکھی تو وہ بتاتے وہ انتہائی غمزدہ اور ایک جذبات سے بھرپور انداز سے بتانا شروع کیا کہ یہ غزل انہوں نے ایک چلی سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو سپوتے ڈھاکا کے موقع پر لکھی تھا اور لکھتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے میں نے بھی جب اس غزل کو اس بیک گراؤنڈ میں پڑھنا یا سنا تو میں اپنے آنسووں کو نہ رکھ سکا گراؤر کیجئے گا وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی کہ دھوک چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی عداوتیں تھی تغافل تھا رنجشیں تھی مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی بچھڑتے وقت تو ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی کبھی یہ حال کہ دونوں میں یک دلی تھی بہت کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ آشنائی نہ تھی کبھی اتنی محبت ان دو خطے کے لوگوں میں کہ اس ملک پاکستان کی قرارداد مولوی فضل الحق جو شیر بنگال کہلاتے ہیں انہوں نے پیش کی تھی لیکن ہم کس طرح جدہ ہو گئے نفرتیں اتنی بڑھیں کہ آپس میں ایک گوسے سے الگ بلکل اور اس حد تک الگ کہ ایک گوسے کی جان کے دشمن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا اس وقت کوئی بھی ایسا آدمی ایسے پولیٹیکل الیٹ یا پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں تھی جو کوئی ترمیان کا راستہ نکال لیتی اور اس حوالے سے کچھ کر لیتے ہیں